مرد حق محکم زورد لا تخف ہوں گریزہ ہم وہ رن میں سر بکف لا الہ سے مرد حر روشن زمیر وہ نہیں ہے بندہ سلطان امیر مرد حر اس طرح صفت ہے سخت کوش ہے گزر کاٹوں پہ اور خارہ بدوش پاؤں محکم اس کے روح خاک پر نبز رہ اس کی تپیس سے تیز تر مرد حر کہتے ہیں آزاد مرد کو ورد کہتے ہیں وظیفے کو کوئی لفظ بار بار دھورانا لا تخف مت ڈر قرآن کریم میں اللہ تعالی جگہ جگہ اپنے خاص بندوں سے کہتا ہے کہ مت ڈریں سربکف یعنی سر ہتیلی پر روشن زمیر جس کا زمیر یعنی دل روشن ہو اشتر کہتے ہیں خارہ بدوش بے حد محنت کرنے والا خار کہتے ہیں کاٹے کو یعنی تپیس سے مراد گرمی اگر کسی نے آزاد مرد بن کے زندگی گزارنا ہے تو یہ شیر سمجھنے کی ضرورت ہے مرد حر لا تخف کے ورت سے قوی ہے ہم تو میدان میں سر جھکائے آتے ہیں لیکن وہ موت سے بے خوف سر ہتیلی پر رکھے نکلتا ہے مرد حر لا الہ سے روشن زمیر ہے وہ کسی سلطان اور امیر کا غلام نہیں ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے مرد حر اوٹوں کی مانند بوجھ اٹھاتا ہے اور کاٹے کھا کر گزارا کرتا ہے یعنی مشکلات اٹھاتا ہے زندگی میں صرف زندگی گزارتا ہے وہ اپنا پاؤں اس مضبوطی سے رکھتا ہے کہ اس کی گرمی سے راستے کی نبس تیزی سے چلنے لگتی ہے مرد حر لا تخف کے ورد کی بدالت چٹان کسی قوت اور مضبوطی پا لیتا ہے ہم تو دنیا کے غلام ہونے کی وجہ سے اس مٹھیلسٹک دنیا میں لگے رہتے ہیں جبکہ وہ سر اٹھا کے زندگی گزارتا ہے مرد حر لا الہ پر کامل ایمان و عمل کی وجہ سے روشن زمیر ہوتا ہے وہ صرف خدا واحد اور اس کے رسول اکرم کا غلام رہتا ہے مرد حر اوٹوں کی طرح بوجھ رہتا ہے معمولی غزہ پر وہ گزارا کرتا ہے پیٹ کا غلام نہیں ہوتا گویا جو کی روٹی کھا کے وہ خیبر شکن ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں اوٹوں کی طرح زمین پر اس مضبوطی سے رکھتا ہے کہ اس کی گرمی سو سے راستے کی نفس پھڑکنے لگتی ہے وہ جب خدا کی راہ میں چلتا ہے تو مضبوط ارادے کے ساتھ چلتا ہے ہے حیات جاویدہ آشوب موت اس کی تکبیریں ورائے حرف و سوت جانتا ہے سنگ راہ کو جو زجاج وہ گدہ سلطان سے لیتا ہے خراج گرمی جان تجھ میں اس سہبہ کی ہے جو تیری پروردہ اس دریہ کی ہے سنگ کہتے ہیں پتھر کو تکلیف کو رکاوٹ کو راہ کہتے ہیں راستے کو زجاج کہتے ہیں شیشہ مراد راہت وہ اللہ کی عظمت کا صرف نعرہ نہیں لگاتا بلکہ وہ اس کی عظمت و بزرگوں کی عملی اعتراف کرتے ہوئے عمل کرتا ہے جو کوئی بھی راستے کی رکاوٹیں اور تکلیفوں سے نہیں گھبراتا وہی درویش سلطان اور بہتشاہوں سے خراج وصول کرتا ہے یعنی اس کی بلند ہمتی اور عظیم مقاصد کے آگے بڑی طاقتیں بھی سر تسلیم خم کر لیتی ہیں تیری تمیت کی گرمی اس کی شراب سے ہے تیری ندی اس کے دریہ کی پروردہ ہے یعنی تجھے جو مقام حاصل ہے وہ اسی کے جذبوں اور ولولوں کی بدولت ہے جو کوئی بھی راستے کی رکاوٹوں کو شیشے کی طرح کمزور سمجھتا ہے وہی درویش سلطان سے خراج وصول کرتا ہے تیری طبعہ کا جوش اس درویش کی شراب سے ہے تیری ندی اس کے دریہ سے پرورش پاتی ہے لاک پہنے شاہ ملبوسِ حریر ہے سوار آساب پر اس کے فقیر ہم ہیں ظاہر ہیں وہ سر تسر نظر وہ درون خانہ ہم بیرون در ہم کلیسہ دوست ہم مسجد فروش ساکھی کوسر کا وہ پیمانہ نوش بندہ ساکھی نہ وہ ساغر بدست ہم تہی پیمانہ وہ مستلست حریر سے مراد ریشم مراد ریشمی درون خانہ گھر کے اندر ہے بیرون در دروازے کے باہر کلیسہ کہتے ہیں گرجہ عیسائیوں کی عبادت کا پیمانہ نوش جام چڑھانے والا مغا آتش پرشتوں کا مذہبی پیشوہ یہاں مراد ساکھی ہے تہی پیمانہ خالی جام والے مستلست مستِ ازل اللست بربکم کی طرف اشارہ ہے روزِ میساق جب اللہ تعالیٰ نے خلقتِ عام سے قبل روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار لی اقبال ازاد مرد کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریشمی قباؤں میں ملبوس بادشاہ ایسے اریان فقیر کے ڈر سے پیلے زرد پڑ جاتے ہیں دین کے راز ہمارے لیے خبر اور اس آزاد بندے کے لیے نظر کی حیثیت رکھتے ہیں گویا وہ گھر کے اندر ہے اور ہم دروازے سے باہر ہیں ہم کلیسہ کے دوست اور مسجد فروش ہیں جبکہ وہ مردہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے شراب اللس پیتا ہے وہ نہ تو پیر موغاں کا غلام ہے اور نہ اس کے ہاتھوں میں جام ہے ہمارا پیالہ خالی ہے اور وہ شراب اللس سے مسجد ہے مسجد یہ ہے کہ مردہر سادہ لباس فقیر کے سامنے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈڑتے ہیں چونکہ وہ دنیاوی طاقتوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا اس لیے طاقتیں اس سے خوفزدہ رہتی ہیں دین کے راز ہمارے لئے خبر اور اس کے لئے نظر کی حیثیت رکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں وہ گھر کے اندر ہے اور ہم دروازے سے باہر گویا ہم کتابوں کی وسط سے دین کے مطالعے کو جانتے ہیں جبکہ اس کی اس دین پر گہری نظر ہوتی ہے اور عمل ہوتا ہے وہ مشاہد حق میں مہو ہوتا ہے اور ہم اس سے محروم ہوتے ہیں ہم کلیسہ دوست ہیں اور مسجد فروش ہیں یعنی ہم تو مغربی تہذیب و تمدن کے عاشق اور غیروں کے طور طریقے اپنانے والے اور دین فروش ہیں جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شراب پیدنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیضیاب ہونے والا ہے وہ نہ تو پیر مغان کا بندہ ہے نہ اس کے ہاتھ میں پیالا ہے ہمارا پیالا تو خالی ہے اور وہ مستل لست ہے یعنی ہم عشق خدا اور رسول سے بیگانہ ہیں اور وہ اس عشق کی شراب پی کر مستقل طور پر مس رہتا ہے اور یہ ایسی شراب ہے جس کے لئے کسی جام کی ضرورت نہیں اس کے نم سے چیرہِ گل ارغوان خوشتر اپنی آگ سے اس کا دھوان اس کے سینے میں ہے تقبیرِ امم اس کی پیشانی میں تقدیرِ امم اپنا قبلہِ گاہ کلیسہ گاہ دہر وہ نہیں منت پذیر دستِ غیر ہم غلام افرنگ کے وہ عبدہ ہے وہ آزادِ جہانِ رنگو بو چہرہِ گل کہتے ہیں گلاب کا چہرہ تقبیرِ امم کہتے ہیں قوموں کی عظمت تقبیر عظیم جاننا خدا کی عظمت بیان کرنا امم کہتے ہیں امت کی جمع قومیں ملتیں تقدیرِ امم اقوام کی تقدیر قبلہ مرکز گھر کہتے ہیں گاہ کا مخفف کلیسہ کہتے ہیں گرجے کو دیر بتخانہ عبد غلام مہتاج عبدہ اس کا غلام یعنی اللہ کا بندہ گلاب کا چہرہ اس کی نمی اشکوں سے سرخ ہے اس کا دھوان ہماری آگ سے بھی زیادہ روشن ہے وہ بندہِ ہر وہ آزاد بندہ اس کے سینے کے اندر قوموں کی عظمت ہے اس کی پیشانی پر اقوام کی تقدیر لکھی ہے ہمارا قبلہ کبھی تو کلیسہ ہے اور کبھی بدخانہ مردِ ہر جو آزاد بندہ ہوتا ہے کبھی کسی غیر کے ہاتھوں سے اپنا رس حاصل نہیں کرتا ہم سب فرنگ کے غلام ہیں جبکہ وہ اللہ کا بندہ ہے وہ اس رنگِ بو کی دنیا میں نہیں سماتا گلاب کا چہرہ اس کی نمی سے سرخ ہے اس کا دھوان ہماری آگ سے بھی زیادہ روشن ہے مطلب یہ ہے اس دنیا کی ساری رونک اس آزاد بندے کے دم سے ہے اور اس کی معمولی سی بات بھی ہماری آلہ اور افضل بات سے کہیں بڑھ کے ہے اس کے سینے میں قوموں کی عظمت ہے اس کی پیشانی پر قوموں کی تقدیل لکھی ہے وہ ہمارا قبلہ کبھی گرجہ اور کبھی مندر ہے مردِ حُر کبھی بھی غیر کے ہاتھوں سے اپنا رس حاصل نہیں کرتا گویا ہم تو اپنے دنیاوی مفادات اور پیٹ کے خاطر ہر غیر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں لیکن مردِ حُر صرف اللہ تعالی ہی کو اپنا رزاق سمجھتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے ہم سب فرنگِ غلام عبد ہیں جبکہ وہ اللہ کا بندہ وہ جہانِ رنگ و بو اس مادی دنیا میں نہیں سماتا وہ دنیاوی آلائشوں بغیرہ سے دور رہتا ہے اس کی تمام تر توجہ اپنے خالقِ حقیقی کی طرف ہوتی ہے اور ہم غیروں کو اپنا آقا تسلیم کیے ہوئے ہیں ہم کو صبح و شام فکرِ ساز و برگ اس کا حاصل کیا بجز تلخیِ مرگ دارِ فانی میں اسے حاصل سبات مرگ بھی ہے ایک انوانِ حیات ہم سے مل کر اہلِ دل ہو مزمہن ہر کی صوبت سے ہو گل دارائے دل ساز و برگ ساز و سامان تلخیِ مرگ موت کی تلخیان تلخی کی جمع عذیتیں تکلیفیں موت سبات جسے قرار نہ ہو ناپائے دار اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں ہم سب طاقتوروں کے غلام ہیں جبکہ وہ اللہ کا بندہ ہے وہ اس رنگِ بو کی دنیا میں نہیں سماتا ہم لوگوں کی صوبہ و شام جو ہے وہ رسکی فکر میں لگی رہتی ہے ہم جیسوں کا جو انجام ہے کیا ہے موت کی تلخیان فانی دنیا میں صرف آزاد مرد کو سبات ہے موت اس کے لئے زندگی ہی کے مقامات میں سے ایک مقام ہے ہماری صوبہ و شام ہماری زندگی روٹی پانی کے چکر میں گزر جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کا انجام کیا ہے موت کی تلخیان مطلب یہ کہ ہماری ساری عمر آخرت سے بے خبری میں اور دنیاوی ساز و سمان اکھٹا کرنے میں گزر جاتی ہے یہاں تک کہ ہم موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارا سب کچھ یہی رہ جاتا ہے ہمارے برعکس مرد حر یا آزاد مرد کا معاملہ مختلف ہے فانی دنیا میں اسے بقا حاصل ہے موت اس کے لئے زندگی کے مقامات میں سے ایک مقام ہے یعنی وہ اپنے عظیم عامال کی بدولت زندہ جعبید ہوتا ہے جس معنی موت سے اسے کوئی فق نہیں پڑتا ہے گویا موت اس کے لئے آگے بڑھنے کے راستے میں ایک پڑاؤ کی حیثیت رکھتی ہے ہم رہے وابستہ تخمین و زن وہ ہے سر تپا باعمل گو کم سخن ہم گدائے کوچہ گرد و فاقہ و مست فقر اہل لا الہ خنجر بدست ہم مثل خص بگولوں کے اسیر کو سے جاری کرے وہ جوے شیر اس کا محرم غیر سے بیگانہ ہو خانہ ویرہ ہو کے صاحب خانہ ہو شکوہ گردون گردہ چھوڑ دے زندہ ہو فیضان مرد زندہ سے صحبت علم کتابی گو خوش آئے صحبت مردان حر انسان بنائے بابستہ کہتے ہیں بندہ ہوا تخمین کہتے ہیں اندازہ کرنا قیاس کرنا زن کہتے ہیں گمان کم گو کم باتے کرنے والا گدایاں گدا کی جمع فقیر بھیگ منگے کوچاؤ گرد گلی گلی پھرنے والے فاقہ مست فاقہ کے مارے ہوئے فاقوں میں خوش رہنے والا لا الہ یعنی کوئی معبود اور حاقی میں مطلق نہیں سوائے اللہ کے تیغ بدست ہاتھ میں خاص یا ایک تلوار ہے محرم بہت قریبی اچھی طرح جاننے والا خانہ ویران باش غیر آباد گھر والا بن علم کتابی کتابی علم سے خوشتر بہت اچھی بہتر افضل آدمگر آدمی بنانے والے بے کران جس کا کوئی کنارہ نہ ہو لا محدود بہت وسیع آبِ گیر حاصل کر علامہ اقبال نے مردِ حُر کو آزاد بندے کو کمپیئر کیا ہے اور آج کل کے جو لوگ ہیں ہم لوگوں سے کہ ہمارا کام صرف اندازوں اور تخمینوں ہی پر مبنی ہے جبکہ مردِ حُر سرابہ کردار اور تھوڑی بات کرتا ہے یعنی کردار کا مالک ہوتا ہے آزاد بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ٹامک ٹوئیاں نہیں کرتا ہم تو گلی گلی گھومنے والے بھیگ منگے اور فاقوں میں مس رہنے والے لوگ ہیں لیکن اس آزاد بندے کا اس فقر کا ہاتھوں میں لا الہ کی تلوہ لیے ہوئے ہوتا ہے یعنی وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے ہم اس تنکے کی مانین ہے جو بگولے کے اندر ہی گرفتار ہے جبکہ مردِ حُر کی ضرب کوہِ گران یعنی پہاڑوں سے ندی نکال لیتا ہے وہ آزاد بندے یا بندے حُر کا محرم بن جا اور ہم سے دوری اختیار کر لے خانہ ویران ہو کے گھر کا مالک بن جا اس غبار ایسا آسمان کا شکواہ مت کر اس زندہِ مرد کی صحبت سے زندہ ہو جا زندگی حاصل کر لے علمِ کتابی کی بنیز بر بندہِ خدا کی صحبت کہیں بہتر ہے مردانِ حُر کی صحبت تو آدمی کو انسان بنا دیتی ہے مردِ حُر ایک گہرا اور بے کران سمندر ہے پانی اس کے سمندر سے لے پر نالے سے کیا پانی لینا اس مردِ حُر کا سینہ دیکھ کی طرح جوش مارتا ہے اس کے سامنے کوہِ گران کی حیثیت ریت کی ٹیلی کسی ہے ہم باتوں کے دھنی ہیں لیکن کردار و عمل سے دھور باگتے ہیں ہم تو گلی گلی گھومنے والے بھیک منگے ہیں یعنی ہم تو جھگ جاتے ہیں ہم غریب ہیں مہتاج ہیں اس کے سوا ہمارے پلے کوش نہیں جبکہ مردے ہو صرف اس خالق اور رازق کی طرف توجہ رکھتا ہے اور دنیا داری سے بے نیاز رہتا ہے وہی رزاق اس کی ضروریات پوری کرتا ہے ہماری حالت اس تنکے کیسی ہے جو بگولے کے اندر ہو جبکہ مردے ہر کی ضرب کوہ گرہ سے ندی روان کر دیتی ہے گویا ہم تو دنیا کے مختلف طوفانوں میں گھرے رہتے ہیں اور بے بس ہوتے ہیں جبکہ وہ خدا کی راہ میں آنے والی ہر بڑی سے بڑی رکاوٹ اور مشکل دور کرتا ہے اے ملت کے نوجوان تو اس مردے ہر کا محرم بن جا اور ہم سے دوری اختیار کر لے خانہ ویرہ ہو کے گھر کا مالک بن جا یعنی اس بندہ ہر کا سا کردار اپنا اور اصل گھر یعنی آخرت کے گھر کی طرف توجہ کر دنیا کا گھر تو یہی رہ جائے گا اس گردش کرنے والے آسمان کا شکفہ نہ کر اس مردے ہر کی صوبت یہ ہے کہ مردے ہر اگر مل جائے تو اس کی صوبت اختیار کر یہاں پہ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اقبال کی پویٹی پڑھیں اقبال ہر تھے مردے دریائے نہ پیدا کر آب دریائے لے نہ آب ناویدان سینہ اس کا جوش زن مانند دیکھ اس کے آگے کو بھی یک تو دائے ریک سلا میں وہ ساز و برگ انجمن جس طرح باد بہار در چمن جنگ میں وہ واقف انجام کار کھو دے خود شمشیر سے اپنا مزار ہم سے بے گانا ہو اس کا دامن گیر بے تابانا ہو مرد حر ایک گہرا اور بے کرا سمندر ہے پانی اس کے سمندر سے لے پر نالے سے کیا پانی لینا اس مرد حر کسی نا دیکھ کی طرح جوش مارتا ہے اس کے سامنے پہاڑ کی حیثیت ریت کے ٹیلے کیسی ہے سلا کے دن میں وہ جان محفل ہوتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح موسم بہار کی ہوا چمن میں ہوتی ہے جنگ کے وقت وہ اپنی تقدیر سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے چنانچہ وہ اپنی تلوار سے خود ہی اپنی قبر کھوتا ہے میں تیرے قربان جاؤں تو ہم سے تیر کی طرح دور نکل جا اور اس شخص کا دامن تھام لے کب اگائے تخم دل کو آب و گل بے نگاہ التفات اہل دل قدر تیری اس جہاں میں خاک ہو گر نہ قرب مردان مان پاک ہو آب و گل کہتے ہیں فطرت کو خمیر کو آپ کہتے ہیں بغیر کسی نگاہ کے کسی نظر کے بغیر خدا ون دانے خدا ون کی جمع آب و گل سے تخم دل نہیں پھلتا پھولتا جب تک ارباب صاحب دل کی اس پر نظر نہ پڑے اس دنیا میں تیری قیمت اس وقت تک خص کے برابر بھی نہیں جب تک 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 کسی صاحب دل کا دامن نہیں تھام لیتا اس مرد ہر کو ڈھونڈ کر اس سے وابستہ ہو جا اور اپنی قدر و قیمت میں اضافہ کر لیں میرے لئے تو علامہ اقبال ایک بندہ ہو رہے ہیں